2020 کا انتظار ہے آج گیارہ بجے دیش کی وطمنتری نرملا سی ترمن بجٹ پیش کریں گی انتظار ہر کسی کو ہے کیا جوب سیکٹر بڑھے گا کیا جوبز بڑھیں گی کیونکہ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے پیتالیس سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری کا دربڑا ہے انکن ٹیکس میں کتنی چھوٹ ملے گی آپ کی پاکٹ میں کتنا پیسہ جائے گا اور پورا شیڈیول ہم آپ کو بتائیں گے اور اگر شیڈیول کی بات کریں تو سب سے پہلے وطمنتری نرملا س سی ترمن راشپتی بھون جائیں گی وہاں راشپتی بھون پہنچیں گی اور راشپتی سے ملاقات کریں گی اس سے پہلے فوٹو سیشن بھی ہوگا تو یہ ان کا شیڈیول ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے راشپتی بھون جائیں گی ملاقات وہاں پر کریں گی راشپتی سے نو بجے نورت بلوک سے نکلیں گی راشپتری بھون کے لیے دس بجے پارلیمنٹ پہنچیں گی سوہ دس بجے کے آس پاس کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی جس پر مہر لگا دی جائے گی جو بجٹ آج پیش ہوگا اور دیارہ بجے اس کے بعد بجٹ پیش کیا جائے گا بہت امیدوں والا بجٹ اسے مانا جا رہا ہے کیونکہ بہت بری حالت ہے عرد ویوستہ کی اس وقت حالکہ گلوبلی حالت خراب ہے عرد ویوستہ کی گلوبل اکانومی کا اثر کہا جا رہا ہے کہ گلوبل اکانومی کا اثر بھارتی عرد ویوستہ پر بھی پڑ رہا ہے پانچ ٹریلین ڈالر اکانومی بنانے کا سپنا موڈی سرکار کا ہے پردھان منتری موڈی نے اپنی دوسرے کاریکال کے پہلے بھاشن میں جو انہوں نے دیا تھا ریڈ فورٹ سے اس میں انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم پانچ ٹریلین ڈالر اکانومی بنانا کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو کیسے وہ بنے گی کیونکہ جی ڈی پی گروت لگاتار گرتی جا رہی ہے جوبز نہیں ہیں آٹو سیکٹر کی حالت خراب ہے تو آج نرملا سیترمن کے پٹارے سے کیا نکلے گا ہمیشہ سے سوٹکیس میں بجٹ ہم نے دیکھا ہے لیکن پچھلی بار جب ہم نے دیکھا کہ سرکار بننے کے بعد جو انترم بجٹ پیش کیا گیا نرملا سیترمن کی اور سے اس میں وہ لال بیگ میں لے کر آئی تھی بجٹ اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی بھارت سرکار کی تو اس بار بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بجٹ اسی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے لیکن بڑے سوال ہے کیا بجٹ دے گا گروت کو رفتار انکم ٹیکس میں کیا اس بجٹ میں ملے گی بڑی چھوٹ کیونکہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ امید لگا رہے ہیں کہ آج انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنی چاہیے مل کلاس یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنی چاہیے جوب بڑھانے کا کیا ہوگا روڈ ماپ سب سے بڑا سوال یہی ہے کیونکہ 45 سال کی سب سے بڑی بیروزگاری کی در دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا جوب بڑھانے کا روڈ ماپ ہوگا یہ کام چلاو بجٹ ہوگا یا ڈریم بجٹ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے 9 بجے نرملا سیترمن نکلیں گی نورتھ بلوک سے راشپرتی بھون پہنچیں گی اور اس کے بعد میں پارلیمنٹ اب پارلیمنٹ میں کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد 11 بجے دیش کا بجٹ سب ہی کے سامنے ہوگا ہمارے صحیح ہوگی لالت نارائن کانپال ہمارے ساتھ میں جھوڑ گئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کہ کتنے بجے کیا کیا کارکرم ہے شیڈیول کیا گیا ہے لالت سب سے پہلے ہم شیڈیول کارکرم جاننا چاہیں گے 9 بجے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ جب نورتھ بلوک سے نرملا سیترمن نکلیں گے اپنے ادھکاریوں کے ساتھ میں اور راشپتی بھون کی طرف رکھ کریں گی راشپتی سے ملاقات کریں گی تو کیا شیڈیول ہے سب سے پہلے شیڈیول دیکھیں سپنا جو آج کا جو ویت منتری کا جو شیڈیول ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ابھی جو آج بچ کر چالیس منٹ پر ویت منتری اپنے گھر سے نکلیں گی اور تقریباً 9 بجے جو ہے ویت منترالے کے گیٹ پر جیسا کی ہر سال پارمپرک طور پر وہ بجٹ کے ساتھ بجٹ کے ساتھ اپنی فوٹو سیشن ہوتا ہے پوری ٹیم کا تو وہ فوٹو سیشن ہوگا اس کے بعد 9-15 پر وہ راشترپتی سے ملنے کے لیے جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے 10 بجے پارلیمنٹ پہنچنے کے بعد 10.30 بجے جو ہے کیبینٹ کی بیٹھک ہے کیبینٹ کی مہور لگے گی بجٹ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے 11 بجے سنسد میں دیش کا جو بجٹ ہے 2020 اور 2021 کا یہ بجٹ وہاں پر رکھا جائے گا تو کل ملا کر آج کے بجٹ سے بہت ساری امیدیں ہیں لوگوں کو پورے دیش بھر کی نگاہیں جو ہیں اس وقت دیش کے اوپر لگی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا نرمالا سیتہ رمن کے گھر کی آپ دیکھئے کہ کس طرح سے جو ہے کیونکہ بجٹ کا دن ایک طرح سے کافی بڑا دن ہے کسی بھی دیش کی اکنومی کے لیے جو بجٹ کا دن ہے وہ کافی بڑا دن ہوتا ہے کیونکہ اسی میں سارے سال کا جو ہے حساب کتاب لیکھا جوکھا وہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آخر یہ جو آنے والا سال ہے اس میں سرکار کس طرح کے قدم اٹھانے جارہی ہے اپنی اکنومک قدموں کے ذریعے تو آرثی قدموں کے ذریعے سرکار کس طرح کے قدم اٹھانے جارہی ہے اور ایک طرف جبکہ وپکش لگاتار یہ آروپ لگا رہا ہے کہ دیش کی اکنومی کی حالت بہت اچھی نہیں ہے ایسے میں اب سرکار کس طرح کے قدم اٹھاتی ہے کیا جو ٹیکس پیئر ہمیشہ امید لگا کر بیٹھتا ہے کہ اس کی جو ٹیکس کی چھوٹ کی سیما ہے اس کو سرکار بڑھائے گی تو اس میں کتنا بڑھاتی ہے نیویش کی جو سیما ہے اس میں کتنا بڑھائے جاتا ہے تو یہ کافی سارے چیزیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے آج جب بازار کھورے گا تو بازار کا سینٹیمنٹ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوگا کی وہ کس طرح سے ریاکشن دیتا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی بھی ایکانومی پر بہت دباب ہے اگر ہم کل امریکہ کی ایکانومی کی بات کریں جو ان کا انٹی اور ان کے شئر مارکٹس ہوتے ہیں اس پر بھی بہت دباب دیکھنے کو ملا تھا تو کہتے ہیں کہ جو سرکار کے منتری ہیں نمائندے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ارتھویوستہ سلو ڈاؤن دیکھ بھی رہی ہے تو گلوبل ایکانومی کا اثر ہے اور جو کورونا وائرس کا اثر دکھ رہا ہے چین میں وہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے تو ہمیں رفتار اگر ملتی ہے تو یہ ہمارے لئے فائدے مند ہے انتظار ہے گیارہ بجے کا آج دیش کی وطی منتری بجٹ پیش کریں گی تیکس میں کس طریقے سے چھوٹ ملے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ویکتیگت آئیکر کی کٹوٹی کی بھی امید لگائی جا رہی ہے کہ اس بجت میں ہو سکتا ہے کہ ویکتیگت آئیکر کی کٹوٹی کی جائے جو فلحال جو ابھی آئے کی کٹوٹی ہے اگر ہم آپ کو بتا دیں تو پانچ لاکھ تک اگر آپ کی سالانہ آئے ہے تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا انکم ٹاکس نہیں ہے آپ کا لیکن اگر پانچ سے دس لاکھ تک انکم ہے دس فیصدی دس سے بیس لاکھ تک ہے بیس فیصدی اور بیس لاکھ سے اوپر دس کروڑ تک ہے تو تیس فیصدی تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا بجت میں سامنے آتا اور انکم ٹاکس پیئرز بہت امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تیلالت جو بی جی پی کے نمائندے ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ گلوبل ایکانومی کا اثر ہے یہ جو سلو ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کا اثر بھی اب گلوبل ایکانومی پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بجت میں ایسا کیا پیش کر رہتا ہے کہ گلوبل ایکانومی سے ہٹ کر ہمیں تو بوسٹ ملے کیونکہ ہم بہت سلو ڈاؤن میں ہیں دیکھیں بجت کو لے کر ہمیشہ سہی جو سرکار کو اس اس طرح پر پریاس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کی ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ساری یوزنائیں ان گریبوں کو لیے بنائی جاتی ہیں دیش کی گریبوں کو دھیان میں رکھ کر جہاں پر بنائی جاتی ہیں یعنی دیش کے سب سے نچھلی تپکے میں اس تپکے کے حساب سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اگر وہاں پر پیسہ پہنچے گا تو وہی جو تپکہ ہے وہی تپکہ ایسا ہے جو کی پیسہ کھرچ کرتا ہے اور ایکنومی کا جو ایک طرح سے پہیہ ہے وہ تیجی سے آگے بڑھتا ہے تو اب آج دیکھنا ہوگا کہ سرکار کس کس دائرے کے لیے کس کس طرح سے قدم اٹھاتی ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کئی ساری امیدیں ہیں ہاتھ تپکہ امید لگا رہا ہے ریال سٹیٹ کی اپنی الگ امیدیں ہیں اور اگر آٹوموپیل سیکٹر دیکھ لیا جائے اس کی الگ امیدیں ہیں سرویس سیکٹر کی الگ امیدیں ہیں اور دوسرے کئی سارے سیکٹرز کی اپنی امیدوں کے بیچ میں سرکار کے سامنے ہے کہ سبھی کو خوش کرتے ہوئے ایک ایسا بجٹ پیش کرنا جو کی ایکنومی کو مجبوط بنائے اور ایکنومی کو لگاتار جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری مہنگائی کی در ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف وکاس کی جو در ہے وہ کم ہو رہی ہے تو ایسے میں وکاس کی در کو بڑھانا اور مہنگائی در کو کم کرنا تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے باجار میں ملنے والی وہ آم اوبھوکتہ کے لیے سستی ہو سکے اور ساتھ ہی دیش کی جو ایکنومی ہے وہ تیجی کے ساتھ آگے بڑھ سکے جی کل تھالی ایکنومکس اس کا ذکر بھی کیا گیا آرثک سروے کہ اگر ہم بات کریں کہ تھالی ایکنومکس یہ نیا آئیڈیا ہے جو موڈی سرکار نے یہ ذات کیا ہے کہ شاکہ ہاری تھالی سستی ہوئی ہے نون ویڈ کے مقابلے تو یہ کیا کہہ سکتے کہ یہ الڈھانے کی کوشش ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آئیڈیا کئی ایسے پیچیدی چیزوں میں الڈھا دیتی ہے سرکار تو کیا یہ انجھانے کی کوشش ہے آرثک جگت کے وشیشک گئی کہہ رہے ہیں دیکھیں اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جس طرح سے یہ بات کہی جاری ہے کہ تھالی ایکنومکس ہوا ہے تھالی ایکنومکس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تھالی میں ملنے والی چیزیں وہ آخر کتنی سستی ہیں یا کتنی مہنگی ہیں اس کے انسار ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ دال کے داموں میں پچھلی سال جس طرح سے اضافہ ہوا تھا وہ اس سال اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن باقی چیزوں میں اگر مہنگائی کی در کو دیکھا جائے تو وہ مہنگائی کی در جو ہے کافی ہے جس میں کی پیاز کی در جو ہے پیاز کا دام جو ہے وہ اب بڑی مشکل سے جو ہے پچاس روپے کے اس طرح پر آیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سو روپے کلو کے انوازتر کو پار کر گیا تھا اسی انوازتر اگر دیکھا جائے تو دودھ ہو گیا دوسری چیزیں ہیں یہ لگاتار جو ہے مہنگی ہو رہی ہیں ابھی کچھ سمیے پہلے ہی دودھ کے داموں میں اضافہ ہوا ہے تو اگر اس چیز کو سمجھا جائے کہ تھالی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں سلی لالیتا آپ کے پاس میں آئیں گے ہمارے پاس کانفنٹریشن آف انڈین انڈسٹریز کو آپ سن رہے تھے اور امیدیں ہیں امیدوں والا بجٹ اسے کہا جا رہا ہے کیونکہ بہت سلو ڈاؤن ہے ایک آنمی میں ایسے ٹائم میں یہ بجٹ آ رہا ہے بہت کروشل ٹائم ہے ہمارے ساتھ میں گروگرام سے ہمارے سیوگی جوڑ رہا ہے گلچن گروبر گلچن گروگرام کے انڈسٹری انڈسٹلس کی کیا امیدیں ہیں اس بجٹ سے کتنی امید لگا کر بیٹھے سائیبر سٹی کہتے ہیں اسے سب سادہ انڈسٹلس سب سادہ امین سی کمپنیز کہیں ہیں تو گروگرام میں ہیں دیکھیں بلکل اگر سائیبر سٹی گروگرام کی بھی آتھ کی جائے تو تمام ادیوگ پتی گروگرام میں رہتے ہیں اور آج موز سرکار کے دوسرا بجٹ آج گیارے بجے پیش ہونے والا ہے جس کو منتری نرملا سیترمان پیش کرے گی اس سے پہلی ہم یہاں پر دمام جو دیوگ پتی ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر کار ان کو کیا امیریں ہیں اسے کیا امیریں ہیں آپ کو آج کے بجٹ سے میرا نام شکر تنیجاور سبھی کو میری نمشکار اور شب کامنا فار بجٹ اور اسی بھی دیش کی بیک بون ہوتی ہے جس کنٹری میں منفیکچنگ بہت اچھی کیونکہ جتنی بھی جوپس کریٹ ہوئیں گی وہ منفیکچنگ سیکٹر سے ہی کریٹ ہوئیں گی تو منفیکچنگ سیکٹر کی طرف سرکار کا پورا فوکس ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے جب بھی بجٹ آتا ہے تو ہمیں بہت ساری امیدیں آتی ہیں ملنا چاہیے اور اس باری کافی اچھا رہا کہ موڈی جی نے کافی لوگوں سے میٹی ملے ادھوک پتیوں سے ملے اور کچھ آتے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کافی بڑے ادھوک پتیوں سے ملے دیش کا جو مین فیوٹر ہے وہ چھوٹے ادھوک پتیوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے جو چھوٹے ادھوک پتی جتنا بڑیہ دیش کے لیے کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا اتنا یوگدان کوئی اور نہیں دے پائے گا میری ان سرکار سے اور سبھی گورنمنٹ ایسسیشن جو گورنمنٹ کے وہ ہیں ان سے جارش ہے کہ اس میں چھوٹے انڈسٹلسٹ کو بھی مدھے نظر رکھنا چاہیے ان کو اور ہمیں سستہ جمین مل جائے اچھی سکل لیبر مل جائے ٹیکنولوجی آج کی میں گوگل ہے کہیں سے بھی ٹیکنولوجی کریٹ کی جا سکتی ہے بلکل ایک ساپ آپ کو موڈی سرکار کا دوسرا بجیٹ آج پیش ہو رہا ہے اس کار نمش کار جائن چھوٹے جو ہمارے سب بیک بون ہے دیش کی ارثوی عوضتہ کے ایس جیسے کسان ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسے ذریعے اپلپ کرائے جائیں جیسے بڑے چھوٹے ادیوگ پتی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے اس کو سب کچھ اپنے ایفٹ سے پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے ایفٹ سے لانا پڑتا ہے کچھ ہو جائے تو ہمارے دیش کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں چاہیے ہمارے سب اور میں چاہتا ہوں کی پیشنر کو تھوڑ سا بینیفٹ چاہیے کیونکہ پینشنر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نہ کہ یہ انکم ہے اس کو انکم چاہیے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کی میڈیکل بینیفٹ جو ہیں وہ پیشنر چاہیے جیسے جرور میڈیکل کی ہوتی چاہیے چاہیے آدمی کو بینیفٹ ہوگا چاہیے چاہیے چھوٹے ادیوگ پتی آپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی کیا پریشانی آرہی ہے جس کو حل کیا جائے کون کون سی پریشانی ان کے سامنے ابھی کی پریشانی ان سے جانیں گے بلکل آپ پریشانی ہیں چھوٹے ادیوگ پتیوں کو کیا لگ رہا کون سی وہ پریشانی ہیں جو آپ نمشکار میرا نام گلشن بترا ہے ہمارا سکول بیک کا کام ہے جس کے اوپر جی ایس ٹی بہت زیادہ ہے اٹھارہ پرسنٹ جی ایس تی جو سکول سکول کیا لگ رہا آپ کیا سوچ میرے سوچ تو بیسی یونیٹ اندر جی پروبلم ماری ہے وہ انہوں کو نظر انکٹھنا چاہیے اور اس سے کچھ پلس انشن کی دینا چاہیے جو سینیر سیڈیزن اوپ میڈی دینا چاہیے باقی تو ہم بیجیٹ میں کیا دینا جو جو جس طریقے سے بڑا تنکہ کہ 18% جی لگتی ہے وہ کام ہو تو بی آب بتائیے کیا کہیں گے آپ میرے پر لگتا ہے بجیٹ تو نون ایونٹ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نا تو بھی ریسورسیز کچھ دینے کے لیے اور ایس جی رننگ انٹو ایوی لوس بٹ ایک چلی گلشن آپ بنائے رکھیں چھوٹے کاروباری بھی بہت امید لگا کر بیٹھے ہیں جی ایس تی سے پریشان ہے جو 18% دی والا ٹیکس لاب ہے اس کو کم کیا جی ساتھ میں لیلت جڑے ہوئے ہیں لیلت کیا حل چل دیکھ رہے ہیں سمی 8 بچ 18 منٹ ہو چکا ہے کچھ سامے بچے ہیں جب مرملا سی تر امن اپنے گھر سے نکلیں گی اور نورث بلوک کے لئے چانے جو کی اگلے پورے دشک کے دوران بھارتی اکنومی کو آگے بڑھائے گی ساتھ ہی سرکار کا لکش ہے 5 trillion اکنومی بنانے کا اسے سرکار کیسے بنائے کیسے کس دشا میں آگے بڑھے گی یہ بھی آج کی بجٹ سے تیہ ہونے والا ہے کہ آخر سرکار کیسے اس بجٹ کو 5 trillion اکنومی بنا کر جو ایک طرح سے دنیا کی مہت پون دیش کی اکنومی ہے اس کے برابر کھڑا کرنے کا سپنا ہے وہ کیسے پورا ہوگا یہ ساری چیزیں آج کی بجٹ کی روپ نکھا سے تیہ ہوں گی اور اس ہی سے پتا چلے گا کی آخر کیسے سرکار کس ویجن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے سچ کر دکھائیے دو فیصدی پر ہیں ہم برکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ جس طرح سے موجودہ حالات ہیں اس وقت گلوبل اکنومی کے تو اس دور میں 5 ٹرلین اکنومی کا لکش پرابت کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی لگ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا اس لکش کو پایا جا سکتا ہے کیا سرکار کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس کے چلتے یہ 5 ٹرلین اکنومی کا سپنا پورا خوش کے اگر ہم منموہن سنگھ کے دور میں آئی مندی کو یاد کریں تو اس وقت اٹھائے گئے قدموں سے یہ صاف طور پر پتا چلا باد میں جو دنیا بھر میں مندی آئی تھی اس کا بھارت کی اکنومی پر کوئی بہت اثر نہیں پڑا مندی کا ایک طرح سے کہا جائے جو سلو ڈاؤن ہے اس سلو ڈاؤن کا ابھی موجودہ سمی میں ہم دیکھ رہے ہے ہماری جو وکاس در میں وہ 6 سے 6 5 رہنے کا انمان لگایا گیا ہے اب ایسے میں 6 سے 6 5 اگر انمان رہتا ہے تو ایسے میں 5 ڈاؤن اکنومی کا سپنا کتنا دور ہوگا کب تک ہم آٹھ پرتیشت کی رفتار کو پکڑ پائیں گے یہ بھی مہت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھارتی اکنومی تیجی سے آگے بڑھے اور تیجی سے وہ تب ہی آگے بڑھ سکتی ہے جب اس تپکے کے پاس پیزہ پہنچے گا جو تپکہ کی چھوٹی موٹے بازار سے چیزوں کو خرچ کرتا ہے اور وہاں پر خرچ کرنے کے باد ہی وہ تاکہ پورا اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے الگ سیکٹر ہے ان سیکٹر میں تیجی آئے گی اور تیجی آنے سے ہی جو ہے ارث بیوستہ کی رفتار میں صدھار ہوگا جی چلی آپ ہمارے ساتھ میں بنے